آپ کی دو برث ہیں اوورال لائف کی دو برث ہیں ایک برث وہ ہے جو بائیلوجیکلی آپ دنیا میں آئے مانکے پیٹسز دنیا میں آگئے اور دوسرا دن وہ ہے جس دن آپ نے ڈھونڈا کہ یہ برث کیوں ہی تھی میں اگر کسی کو سوال کروں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور اس کا جواب ہے کہ میں نے تو خود کو نہیں ڈھونڈا یا مجھے نہیں سر سمجھ آئی اپنی تو پھر یہ سزا ہے فیشن پرفیشن ایک ہوتے ہوئے خود شناسی کی بنیاد پر جب بھی کام کیے جاتے ہیں تو سب سے بڑا انعام خوشی کی شکل میں آتا ہے کہیں آپ ایسی جگہ در نہیں پہنچ کے جہاں آپ کو بوریت کی سزا مل رہی ہے اور یاسیت کی سزا مل رہی ہے اداسی کی سزا مل رہی ہے اور یہ پنشمنٹ آپ کی کام آپ کے لیے تھا ہی نہیں آپ کہاں پہنچ کے نکلیں واپس تین کام اگر آپ بڑھاتے ہیں تو آپ کے لیے خود کو ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے ایک خود شناسی کے لیے اپنے ساتھ جو وقت گزارتے ہیں اس میں سوال پوچھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عسامہ طیب اور میرے ساتھ جناب سید قاسم علی شاہ صاحب شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ویسے تو یہ میں جو سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں زندگی گزر جاتی ہے اور ہم اپنے آپ کو تلاش نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ان پروگرامز کی خصوصیت اور خوبی ہی یہ ہے کہ آپ اس کو پوری بات کو ایک قوزے پر بند کر کے سمجھا دیتے ہیں ایک تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے آج کے پروگرام میں کہ ہم اپنے آپ کو تلاش کیسے کر سکتے ہیں دوسرا جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں مختلف فیزز میں اور ہر موقع کے اوپر ہمیں فیصلے لینے پڑتے ہیں فیصلے کس طرح سے لیے جائیں اور زندگی کے اہم دن کون سے ہوتے ہیں یہ میں نے پورا ایک بتایا تاکہ دیکھنے سننے والے جو ہے ان کو پتہ لگے کہ آج ہم نے بات کیا کرنا اسامہ صاحب بہت بہت شکریہ زندگی کے جو دن ہے نا سال کے تین سو پینسٹ دن اور ہفتے کے ساتھ اور مہینے کے تیس اور زندگی کے پتہ نہیں کتنے خبر ہی نہیں کب ختم ہو جانی ہے زندگی کے دنوں کو تو مختلف حوالوں سے نا ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ میرے خوشی کا دن ہے یہ غم کا دن ہے لیکن ایک بڑی شاندار کوٹیشن یہ کوٹیشن کئیوں سے منصوب کی جاتی ہے لیکن میں بغیر حوالے کے اس کوٹیشن کو سنا دیتا ہوں میری بڑی پسندیت ہے اور اسی کوٹیشن کے گرد ہم ساری آج گفتگو گمائیں گے کوٹیشن یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے دو دن بڑے اہم ہیں جن کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے ایک وہ دن جس دن آپ پیدا ہوئے اور دوسرا وہ دن جس دن آپ نے ڈھونڈا کہ آپ پیدا کیوں ہوئے مقصد حیات کیا تھا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا آپ اس دنیا میں کرنے کیا ہیں یہ زندگی آپ کو ملی کیوں ہے یعنی اس کو آپ سیلف ڈسکوری کہہ لیں اس کو خود آشنائی کہہ لیں آپ اس کو خود آگہی کہہ لیں یہ جس دن آپ ڈسکور کر لیتے ہیں کہ اصل میں آپ کا کام کیا ہے تو پھر بڑے مسئلے آپ کے حال ہو جاتے ہیں اب یہ کوٹیشن جو ہے کیونکہ آپ دو برٹس ہوگی جس سے اب یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کوٹیشن سے پتہ لگتا ہے لائف کی دو برث ہے ایک برث وہ ہے جو بائلوجیکلی آپ دنیا میں آئے ماں کے پیٹسز دنیا میں آگے اور دوسرا دن وہ ہے جس دن آپ نے ڈھونڈا کہ یہ برث کیوں ہی تھی اس ٹائم پہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا اور میں کیا کرنے آیا تھا اچھا اب اس طرح کی کوٹیشن سے اس طرح کی چیزوں کو بڑے بڑے لوگوں سے منصوب کیا جاتا ہے کہ یار یہ ان کے لیے ہیں جنہوں نے کوئی ہسٹری میں بڑا کام کرنا ہوتا ہے سر ہر بندہ اپنا رول پلے کر رہا ہے ساما صاحب ایسا نہیں ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے کام کرنا ہے آپ کا بھی ایک رول ہے اور رول پلے کر کے جانا ہے آپ نے تو کیوں نہ آپ ڈھونڈے کہ آپ اس زندگی میں کیوں آئے کیا کرنے آئے اور مقصد حیات کا جو ورڈ ہے وہ سیل بسکوری کی بیس پہ کرنے یعنی ہم نے زندگی کو مقصد اگر دینا ہے کہ یار میری زندگی اس چیز کے نام ہے یا میں زندگی کو خرچ رہا ہوں اس ایم کے لیے اس پرپس کے لیے تو وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ خود آشنائی خود آگہ ہی ہونی چاہیے سیل بسکوری ہونی چاہیے اب اگلا سوال بڑا ہے ایک ڈیفرنٹسہ سوال ہے جو میرے سے بڑے لوگ پوچھتے ہیں اور ہمیشہ میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے اور زیادہ تر مچور لوگ پوچھتے ہیں اٹھائیس انتیس تیس بتیس سال کا بندہ پوچھتا ہے سر میں کیا کروں مجھے زندگی میں کیا کرنا چاہیے میں کہتا ہوں آپ نے خود کو ڈھونڈا ہے اور جواب ہوتا ہے نو میں کہتا ہوں یہ جواب یعنی میں اگر کسی کو سوال کروں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور اس کا جواب ہے کہ میں نے تو خود کو نہیں ڈھونڈا یا مجھے نہیں سر سمجھ آئی اپنی تو پھر یہ سزا ہے جو آپ کاٹ رہے ہیں یہ آپ کاٹ رہے ہیں آپ کو پنشمنٹ مل گئی کہ کیونکہ آپ نے خود کو نہیں ڈھونڈا ہوا لہٰذا آپ ایم لیس لائف جی رہے ہیں ایم لیس بے مقصد زندگی بزارتے خود ایک سزا کی شکل اتیار کر جاتی ہے اب کرنے والے کام کی ہیں کرنے والے کام یہ ہے کہ پہلے تو جانے کہ جب آپ یہ خود کو ڈھونڈتے ہیں آپ اپنی زندگی میں ایک بڑے مقصد کی اینک سے زندگی کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہر چیز اس سے ریلیٹ کرنے لگ پڑتی ہے جیسے ایک میور ہوتا ہے مرکز ہوتا ہے اس کے گرد ساری چیزیں گھونتی ہیں آپ پھر آپ کی ہر چیز آپ کی زندگی آپ کا کام آپ کا پروفٹ آپ کا لاؤس ہر چیز اس کے گرد گھوننے لگ پڑتی ہے جس طرح میں آپ کو ایک پرسنل مثال سے اس لیے سمجھا رہتا ہوں میں نے بڑے صحیح ٹائم پہ ڈھونڈا کہ مجھے پڑھانا آتا ہے مجھے اسپرین کرنا آتا ہے مجھے سمجھانا آتا ہے اور اس کو ہی میں نے مقصد حیات بناتے ہوئے اس کو ایک عبادت کی شکل میں نے دی اور ہمیشہ اللہ سے میں دعا مانگتا ہوں کہ یہ جو خدمت ہے اس کی ڈیوٹی ختم نہ ہو ایک وہ ڈیوٹی ہے جو کام ہے روزگار ہے معاش ہے اس کے ذرائع سورس زندگی بدلتے رہے ہیں لیکن اصل جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی جو میں سمجھ پائے ہوں اللہ نے لگائی ہے وہ خدمت کی ڈیوٹی ہے آسانی پیدا کرنے کی ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی کبھی ختم نہ ہو اور اگر آپ اس کو ڈھون لیں اپنے آپ کو ڈھون لیں اور پھر اپنے اس ٹیلنٹ کو اپنی اس قابلیت کو آپ اللہ کے نام کر لیں کہ میں نے اپنا آپ مختص کر دیا اللہ کے حوالے کر دیا اور اللہ کی مخلوق کی خیر میں استعمال کرنے لگ پڑا نتیجہ کیا ہوگا سب بڑے کچھ واضح نتائج ہیں ایک تو آپ کی زندگی میں خوشی ہوگی پیشن پروفیشن ایک ہے پیشن پروفیشن ایک ہوتے ہوئے خود چھناسی کی بنیاد پہ جب بھی کام کیے جاتے ہیں تو سب سے بڑا انعام خوشی کی شکل میں آتا ہے میں یہ بھی پریچ کرتا رہتا ہوں اسامہ صاحب کہ زندگی میں صرف تنخواہ کمائی نہیں ہے خوشی بھی کمائی ہے یہ کمانی پڑتی ہے آپ اور یہ کمانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کام ہی وہ کریں جس کے لئے بنے کیسے کریں تین کام زندگی میں بڑھا لیجی تین کام اگر آپ بڑھاتے ہیں تو آپ کے لئے خود کو ڈھوننا آسان ہو جاتا ہے ایک خود چھناسی کے لئے اپنے ساتھ جو وقت گزارتے ہیں اس میں سوال پوچھیں میں کیا ہوں میرا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے میں کرنے کیا ہوں میں کن چیزوں میں اچھا ہوں میں کیا اچھا کر سکتا ہوں میری اصل سٹرنٹ کیا ہے میں نے کس چیز کو پالش کر دیے اب دنیا میں کئی طرح کی جو ہیں نا جی موڈلز جو اس سارے فلسپے پہ آ چکی ہیں ایک بڑی شاندار کتاب ہے اکی گائے اکی گائے پہ ویڈیو بھی ہے ہماری اکی گائے پہ اور بھی کئی ہمارے دوستوں نے ٹرینرز نے اس پہ ویڈیوز بنائی ہیں لیکن اکی گائے کتاب بھی میں نے پڑھی ہے ون اپ تی فنٹاسٹک بک جیپنیز جو ہے نا جی وہ پرنسپل ہے خودشناسی کا اور خودشناسی کی بنیاد پہ کام کرنے کا تو پہلے تو اپنے آپ سے سوال پوچھئے اور بار بار سوال پوچھئے تاکہ آپ کے اندر ایک رجعان پیدا ہو ایک سوال اندر سے اٹھے اور وہ سوال یہ کہ میں کون ہوں میں یہاں کرنے کیا آئے ہوں اور یہ سوال میں کہتا ہوں روز پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے کہ میرا پرپس آف لائف کیا ہے میں دنیا میں کیا کرنے آئے ہوں میرا یہاں کام کیا تھا کیا میں نے اس آسائنمنٹ کو ڈھونڈا ہے کیا میں نے اس کو سکرچ کر کے ڈیکوڈ کیا ہے کہ میرا اصل مشن کیا تھا دوسرا کرنے کا کام ہے سیلف ریفلیکشن اس کی بھی پریچنگ میں بہت زیادہ کرتا ہوں ہمیں ڈیلی کی بنیاد پر سیلف ریفلیکشن کرنی چاہیے سیلف ریفلیکشن کی ایکسسائز میں عمومن کرواتا ہوں شکر گزاری کے لیے کہ آپ میں جو اندر سے شکر گزاری کی گریٹفولنس کی پیلنگ ہے گریٹیچوڈ کی پیلنگ ہے وہ آسکیں لیکن آپ اگر پیچھے مڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا یہ جو کام تھا آپ نے یہ ٹیلنٹ سے کیا اور یہ ٹیلنٹ آپ کو اللہ نے دیا ہوا تھا جیسے مچھلی کے لیے تیرنا کوئی مشکل نہیں اس کا کام ہے بندر کے لیے جمپ کر کے ٹھکے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں مرگے کے لیے بانگ دینا مشکل نہیں شیئر کے لیے دھاڑنا مشکل نہیں جو کام آپ جس کام کے لیے بنے ہوتے نا اس میں نہیں تھکتے وہ کام آپ کو خوشی دیتا ہے وہ کام آپ کو الٹا انرجی دیتا ہے میرا یہ جملہ اکثر اپنی ورکشاپس کیونکہ اپنی تلاش کے نام سے ہم نے بڑی ورکشاپس کی ہے اس پر کتاب بھی میں نے لکھی ہوئی ہے اپنی تلاش کے نام سے تین کتابیں ہماری فاؤنڈیشن کی سیلپ ڈسکوری کے حوالے سے بڑی فیمس ہیں اور اس میں ایک کٹیشنز کی بک ہے اکوالے خود سے ناسی انسائیکروپیڈیا ہے پروفیشنز کا گریرز کا اور تیسری جو ہے وہ اپنی تلاش ہے جس کو ہم نے فری میں بڑا بانٹا ہے اس سال بڑی امید ہے کہ جو ایک نئی ایڈیشن سال ڈیڈ پہلے ہوئی ایم بی ٹی آئی کی ہوئی تو ہماری ٹیم جو ہے شبیر صاحب سلام صاحب سارے مل کے ایم بی ٹی آئی کے حوالے سے شخصیت کی جو قسمیں ہیں اور ٹیلنٹ کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی پانچے کتابیں ہم نے ریڈی کی ہوئی آئندہ دنوں میں انشاءاللہ وہ بھی آئندہ میں واپس آؤں گا تو آپ جب سیلف ریفلیکشن کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس موقع پہ میرا جو ٹیلنٹ تھا وہ ظاہر ہو گیا تھا یہ جو فیڈ بیک تھی نا اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ میں اس کام کے لیے بناوں یہ جو اچیمنٹ تھی نا یہ جو میرا گراف اوپر گیا یہاں سے مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ کام میرا جو ہے اس کے لیے میں بناوں تو پیچھے مڑ کے دیکھیں آپ کو اپنی زندگی میں سے دکھے گا کہ آپ کس کام کے لیے بنیں کیا اچھا کر سکتے ہیں اور کیا اچھا کرنا چاہئے ہیں اچھا آپ کو یہ بھی بتاؤں آج کے ہماری جو گفتگو ہے نا یہ آپ سن کے اپنے بچوں کو بھی یہ بتائیے بچوں کے لیے خود سناسی بڑی ضروری ہے بچوں کے مزاج کو انٹرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے یہ جو بنے بنائے فارمیٹ ہے خود سناسی سے سوسائٹی کی دور ہے سوال ہے جی دور اس لیے ٹرینڈز بنے ہوئے ہیں سارے بنے بنائے ٹرینڈز پر چلائی جا رہے ہیں پری میڈیکل پری انجننگ کمپیوٹر سائنس کی طرف چلے جو آئی سی سی ایس کر دو ای سی سی یہ کر دو پائلنٹ بنجو انجننر بنجو ڈاکٹر بنجو پوج میں چلے جو یعنی اتنی بنے بنائے ٹریکس ہیں جن سے جو ہمیں مل جاتے ہیں اور سارے کہتے ہیں جی کریں کریں یہی کریں اس کے علاوہ اور کو رستانی میری گزارش یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ خود کے ساتھ رہتے ہیں خود سے سوال پوچھتے ہیں سب سے بڑھ کے سیلف ریفلیکشن یعنی آپ اس کو کہلیں خود کی اکاسی کرتے ہیں اپنی زندگی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں آپ کو سمجھانا شروع ہو جاتی ہے کس کام کے لیے بنے تیسرا جو ہے وہ ہے ایک ڈیپ ڈیزائرز ہوتی ہے وہ ڈیپ ڈیزائرز میں انرجی ہوتی ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ جو عام خواہش ہے نا اسامہ صاحب اس میں انرجی نہیں ہوتی ہے جیسے کہ عام گیس گبارے میں بھری ہوئے تو اڑتا نہیں ہے وہ لیکن وہ جو گیسی کو بھارا ہیلیم بھری ہوتی ہے تو وہ اڑتا ہے اس میں انرجی ہوتی ہے جو ایپوریٹ کرنا ہے کسی بھی چیز کا اس کے لیے خاص ٹیمپریچر چاہیے جس کے بعد ایپوریشن سٹارڈ ہوتی ہے انرجی چاہیے جو ڈیپ ڈیزائر ہوتی ہے اس میں انرجی ہوتی ہے اندر چھپی ہوئی ایسی خواہش جس سے اتمنان ملے جس کو کر کے تسلی ملے جس کو کر کے خوشی ملے جس کو کر کے آپ چارج ہو جائیں یعنی یہ میرا جملہ جو میں تمام ورکشاپس میں کتابوں میں لکھتا رہا کہ جب آپ انہیں پیشن کو فالو کر کے کام کرتے ہیں تو تھکتے نہیں ہیں الٹا انرجی مل جاتی آپ شاید جسم تھکتا ہے ذین بھی تھکتا ہے لیکن روح آپ کی توانہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کہیں ڈیپ ڈاؤن آپ کی انرجی ہوتی جس کام کے لیے آپ بنے ہوئے ہیں تو تیسرا کام ہو گیا کہ اپنے اس گہری خواہشات کو ڈیپ ڈیزائرز کو جاننا اس کو اب ایک نام دے لیجئے ایلیمنٹ کا آپ کا ایک ایلیمنٹ ہے جس کے ساتھ آپ پیدا ہوئے میں کہتا ہوں جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ نصیب ہوتا ہے اسی میں انجام ہوتا ہے بلکل نسال لیجئے کسی کا ٹیلنٹ فرض کرتا ہے سمجھانے کے لیے اڑنا ہے وہ نصیب ہے اسی میں انجام ہے اس صلاحیت کے ذریعے فیوچر کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ بڑے بڑے ایسے قابل لوگ ہیں لکھنے والے بولنے والے پینٹرز جن کو کسی نے ڈسکور کیا کسی نے ڈسکور نہیں کیا اصل میں وہ پالش ہو چکے تھے کسی کی آنکھ نے دیکھا اور ریفلیکشن ہو حالات واقعات فیڈبیک دوست منٹورز یہ بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں مختلف سیٹویشنز میں کوئی بندہ بتاتا ہے یار یہ جو صلائیت ہے نا آپ کی یہ کمال کی صلائیت ہے یہ صلائیت جو ہے نا یہ آپ کو بڑا آگے لے کر جائے گی یہ جو آپ کی ایبیلیٹی ہے نا یہ بڑی غیر معمولی ایبیلیٹی تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ آپ کی جو ڈیپ ڈیزائرز ہیں اس میں بڑی انرجی ہوتی ہے اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اب آ جاتا ہے کہ جب آپ ایک پرپس کے ساتھ زندگی جی رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے بینیفٹس کیا ملتے ہیں میں کچھ بتا چکا ہوں میں تفصیل سے ذرا بتانا چاہتا جی پلیز سب سے پہلی چیز دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے پیشن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے کام کو مزے سے کر رہے ہوتے ہیں اپنے کام کو خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں ایک بقاعدہ سٹڈی ہاورڈ میں ہوئی اس کو رابرٹ ویلڈنگر کی ریسرچ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ رابرٹ ویلڈنگر تھا یہ یوٹیوب پہ بھی پڑی ہوئی ہے گوگل پہ بھی پڑی ہوئی ہے ہاورڈ کی ریسرچ پچھتر سال کی ریسرچ تھی پتہ لگا ان لوگوں کی زندگی طویل ہوتی ہے وہ لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں وہ لوگ لوگوں کی زندگی میں جو مانی ہے لائف کا وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ان کے نمز مضبوط ہوتے ہیں امیونٹی ان کی بڑی طاقت پر ہوتی ہے نمبر ون نمبر چو خوشی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے پیشن زیل جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے اپرچنیٹس ان کو زیادہ ملتی ہیں کہ وہ فوکس ہوتے ہیں جانے ہوتا رہے ہیں ہاں وہ کہہ لیجئے کہ میں آپ کو پھر ایک بات بتاؤں گا یہ میرا پرسنل ایکسپیرنیس ہے قدرت کے نظام میں جس کام کے لئے آپ نہیں نہ بنیں آپ اس طرف جائیں نا قدرت آپ کو پنش کرتی پنشمنٹ ہوتی ہے اس کی بقیدہ فرسٹریشن کی شکل میں بور ہوتا ہے بیزاری کا احساس ہوتا ہے یہ پنشمنٹ ہے آپ موافق نہیں آتی چیزیں آپ اس سے بدزن ہو جاتے ہیں آپ تھک جاتے ہیں تھکاور کا احساس بڑھ جاتا ہے تو قدرت بھی کہیں نہ کہیں آپ سے بول رہی ہوتی ہے قدرت بھی آپ کو احساسات دے کہ آپ سے بولتی ہے کہ یہ ذرا سمجھو اس کام کے لئے تم نہیں ہو یہ ذرا سے نکلو تم سے کوئی اور کام لینا ہے جیسے دیکھے نا غلط جگہ بندہ پہنچ جائے جی ٹھیک ہے جی تو اس کو دوبارہ بس کروا کہ وہاں سے واپس آنا پڑتا ہے سزا ہے سزا ہے نا وہاں سے واپس آنا تو آپ سب جو سننے والے دیکھئے کہیں آپ ایسی جگہ تو نہیں پہنچ کے جہاں آپ کو بوریت کی سزا مل رہی ہے اور یاسیت کی سزا مل رہی ہے اداسی کی سزا مل رہی ہے اور یہ پنشمنٹ آپ کی کام آپ کے لیے تھا ہی نہیں آپ کہاں پہنچ کے نکلیں واپس پہنچیں وہاں پر جو آپ کے لیے ہے اپنے میدان جنگ میں پہنچیں جہاں پر آپ کا اصل میدان ہے اچھا اب امپورٹن چیز آجتی جب آپ خود کو ڈھونتے ہیں آپ کے فیصلے جو ہیں ویسے تو دیکھیں انسان غلط فیصلے بھی کرتا ہے اور درست بھی کرتا ہے ٹھیک بھی کرتا ہے درست بھی کرتا ہے لیکن آپ کے سیلپ ڈسکوری کی بیس پہ جو فیصلے ہوتے ہیں اس پہ شاید بقتی طور پہ لاؤس بھی آ جاتا ہے لیکن آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے یعنی کہ سیلپ ڈسکوری آپ نے خود کو ڈھونڈا آپ نے اندر جاتی ماری سامنے گولز رکھ لی کہ یار میں پڑھانے والا ہوں میں نے ڈھونڈا کہ میں کمیونیکیٹر ہوں ٹیچر ہوں پریچر ہوں اور میرا مزاج جو ہے اس کے ساتھ میں نے گولز سیٹ کر لی کہ یار مجھے ٹیچر بننا ہے کوچ بننا ہے ٹرینر بننا ہے موٹیویشنل سپیکر بننا ہے یہ میرے گولز اس کو سامنے رکھ لیا فوکس کر لیا جب بھی میں اس سے بھائر گیا ہوں میں ڈسٹروب ہو گیا ہوں اور جب بھی اس سے ریلیٹ کرتا رہا ہوں ایسا ہو سکتا ہے کبھی معاش چیلنج آجائے پیسے کم آجائے زیادہ آجائے لیکن سر خوشی کی مقدار وہی رہی ہے دھرو گا ہوں اتمنانے کل وہی رہ اور اس سے اس کو سامنے رکھے جب بھی میں نے فیصلے کی ہیں تو میرا کام بڑھا ہے کم نہیں ہوا کام بڑھا ہے مطلب ایک ادارے کی شکل اختیار کر گیا ایک فردے واحد چلتے چلتے ٹوشنے پڑھاتے پڑھاتے سفر چلتے چلتے یہاں تک پہنچا وہ ایک ارگنائزڈ ایک ادارہ بن گیا جہاں پر کتنی کتابیں جو ہیں وہ پبلش ہو چکی ہیں کتنی ٹرانسلیشنز کی جا چکی ہیں کتنے لوگوں کو ہم فسیلیٹیٹ کرتے ہیں کتنے انٹرویز ہوتے ہیں کتنے یا ایونٹس ہوتے ہیں کتنے گیس پیکرز آتے ہیں یعنی یہ ادارہ ایک کہہ لی جی ایک نشان بن گیا آئیکون بن گیا کہ یار یہ پاکستان میں ٹرننگ کا گرومنگ کا اور خیر کا کام بغیر کسی معافضے کے نو پروفٹ ارگنیزیشن کی شکل میں کتنا کام کر رہے ہیں جو کہ باہر ہوتا ہے ڈیل کارنگی انسٹیوٹ ہے نیپولین ہل فاؤنڈیشن ہے اور کیا لیجئے ٹانی رابنز فاؤنڈیشن ہے اس طرح کے ادارے ہیں پاکستان میں اس طرح کا ارگنائز کام نہیں تھا جو ہم نے کرنا شروع کر دیا کیوں تھا پیشن تھا ڈسکور کیا سامنے گولز رکھے اللہ نے مدد کرنی شروع کی اور کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچ کے فیصلے ٹھیک ہوتے اچھا اب اگلی بڑی امپورٹن بات آ رہتی آپ میں تین چیزیں مزید کہہ رہوں گا پیدا ہوتی ہیں ایک حمت کیونکہ حمت کی بنیاد پروفٹ لاؤس نہیں ہوتا خود چھناسی ہے دل کتنا لگ رہا ہے اندر سے دے رہا ہے اندر سے آپ نے اپنی خوشی کو ڈونڈا ہے یہ حمت پیدا ہوگی پھر فلیکسیبیلٹی کیونکہ اگین جو ریجڈ ہے ریجڈ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے جی بس میری زد ہے آپ کو پتا ہے مجھے یہاں پر کمپرومائز کرنے فلیکسیبیلٹی بھی آپ میں پیدا ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں کیونکہ میں دور جانا ہے میں دور کی منزل کا مسافر ہوں تو واسب صاحب کے بکول چھوٹے جگڑے میں نہیں بندہ پڑتا بڑی منزل کا مسافر چھوٹے جگڑے میں نہیں پڑتا اور کمفرٹ زون سے نکلے بغیرہ بڑا کام نہیں کر سکتے اگر آپ نے کوئی بڑا کام کرنا ہے تو آپ کمفرٹ زون کے بغیر نہیں کر سکتے اچھا اس کے بعد سب سے بہت چیز آ جاتی ہے کہ آپ جب کسی مقصد کو ڈونٹے تو ایک نوبل تھا سر الکیمسٹ کے نام سے بڑا شاندار پائلو کولو کا بڑا کمال کا وہ کہتا ہے کہ اس کا فلسفہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کسی چیز کو شدت سے چاہتے ہیں تو پوری کائنات جو ہے وہ معاون اور مردگار ہو جاتی ہے اب ہوتا ہی ہے سر کہ جیسے ہی آپ خود کو ڈھونٹے ہیں تلاش کرتے ہیں اس سے relevant لوگ آپ کو ملنے لگ پڑتے ہیں اسی assignment سے اپنا قبیلہ پتہ لگیتا ہے اپنا tribe پتہ لگیتا ہے ایک tribe وہ ہوتا ہے کہ جناب میں راجپوتوں کا بچہ ہوں تو راجپوتوں میں ہوں ایک tribe ہی ہوتا ہے کہ جناب میں بلوچ ہوں اور اس tribe سے ہوں تو اس میں ہوں ایک tribe آپ کا ہوتا ہے جو آپ کے profession کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کی کوئی جڑتا ہے جو آپ کے اردگرد وہ لوگ جو motivate کرتے ہیں جو positive میں club بنتا ہے آپ کا اپنے passion کی ورہ سے تو وہ آپ کا club define ہو جاتا ہے کہ یار ان کے ساتھ میں نے جینا ہے اور ان کے ساتھ میں نے energy لینی ہے اور ان کے ساتھ میرے exchange of ideas ہیں میرا ان کے ساتھ سارے کا سارا ملنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ایک love attraction کہہ لیں اس کو آپ کوئی کہہ لیجئے برکت اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیہ کر دیتا ہے جے اور کوئی چیز پوچھنا جائے میں اس پر پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ sometimes ایسا ہوتا ہے کہ آپ آپ کے جو deep desire ہیں اس کے اوپر کافی بات مزید ہو سکتی ہے کہ deep desire جو آپ کی ہیں وہ ہوتی تو ہیں لیکن آپ کے اندر خوف ہوتے ہیں کہ شاید میں یہاں تک پہنچ بھی پاؤں پھر آپ جس age group کی آپ بات کر رہے ہیں تیس پتیس پہ تو ٹھیک ہے ہم نے بہت سے لوگ دیکھے بیجنوں نے اپنا profession اپنے passion کے مطابق change کر لیا کامیاب بھی ہو گیا لیکن early age کے اندر تو وہ جو set trends ہیں جو parents بھی کہتے ہیں جو society بھی کہتی ہے کیسے اس سے کیسے سال اس چالنگ سے نکلا جائے سامر صاحب میرا خیال یہ یہ بغاوت کی جو جورت ہے نا کہ یار میں نے یہ نہیں کرنا trend کو follow نہیں کرنا میں نے وہ کرنا ہے جس کے لیے بناو یہ پیدا ہی اس انرجی سے ہوتی ہے جہاں سے آپ discovery کرتے ہیں discovery میں ایک انرجی پڑی ہوئی ہے میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں self discovery خود کو جاننا پھر مقصد کو بنانا اس کا مطلب یہ نہیں بڑی بڑی achievements ہیں اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ جو میں نے اپنے اندر ڈونڈا ہے نا میں نے اس کو صحیح استعمال کیا جو میری صلاحیت ہے میں نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہے اس کو برپور استعمال کیا دیکھیں آپ کی کوئی بھی صلاحیت ہے آپ اگر اس صلاحیت کو برپور استعمال کر رہے ہیں تو وہ دراصل gift تھا جو اللہ نے آپ کو دیا انعام آپ کو دیا اور آپ نے اس کو کیا کیا channelize کر لیے باقی وہ سب چیزیں ہیں یہ youth سے بالخصوص میں بات ہوں وہ تمام چیزیں ہیں جو material چیزیں ہیں گار گاڑی پیسہ یہ buy products ہیں یہ passion کی buy products ہونے چاہیئے نہ کہ یہ goals ہونے چاہیئے بلکل صحیح problem ہی ہوتی ہے میرے زمانے میں میں اپنے اور آپ کے زمانے کو ایک ہی سمجھ لیتا ہوں وہ زمانہ اتنا frustrated نہیں تھا اتنی تیزی اور جلدی نہیں تھی بلکل ایسے ہم بڑے صبر کے ساتھ چلتے چلتے آخر کار کہیں پہنچنا چاہتے تھے آج کا نوجوان جو ہے نا وہ کہتا ہے ٹھک میں کوئی بس دو ویڈیو دیکھوں اور اس کے بعد مجھے رستہ مل جائے تو جو clarity تھی جو guidance تھی اس کے dots تھے یار اس teacher نے guide کیا اس ویڈیو نے مجھے help کر دی اس کتاب نے help کر دی اس podcast نے help کر دی کرتے کرتے آپ نے کہیں پہنچنا ہوتا ہے بڑا ایک process follow ہوا لمبی ایک مدل میں کہتو short term جو ہے وہ shortcut short term کے لیے ہوتا ہے جلدی کیا بنائیں گے جلدی کیا پکائیں گے آپ نے آپ کو جتنا اچھا prepare کریں گے جتنا زیادہ آپ کی practice ہوگی اور پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں بڑی بڑی achievement سے زیادہ ضروری ہے آپ اپنی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے اسے بہترین استعمال کریں آپ کا جو potential ہے اس کو بہترین استعمال کریں تو آج یہ کہلیں مفتو مفتو آپ کو نسکہ ملیا ہے خوش رہنے کا سب سے بہترین سورس ہے کہ جس کام کے لیے بنیں اس کو کیجئے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ہی میرا سارا content سامسا ساری ویڈیوز یہ کسی short term کے لیے ہیں بھی نہیں یہی وجہ کہ پرانی ویڈیوز بھی دیکھی جاتی ہیں یہ کوئی آج کی خبر نہیں ہے کرنٹ ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کسی بھی وقت میں ان ویڈیوز اس طرح کے content اور اب تو کیونکہ ٹیم کشنے دو تین سال سے ہماری سارے جتنے نئے lectures ہیں نئی ویڈیوز ہیں ان کے blogs بھی لکھ دیتی convert کر دیتی ان کو articles میں جو مختلف اخوارات میں دنیا میں 92 میں family magazine میں print ہوتے رہتے ہیں پنجابی میں بلیکھا میں print ہوتے رہتے ہیں جی تو وہ بھی آپ یعنی وہ articles سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو french book آئی ہے اب تو اللہ کا بڑا کرم مختلف زبانوں میں سارے جو میرے lectures ہیں یا باتیں وہ convert ہونے لگ پڑی ہیں تو میری بہت ساری دعائیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سر بڑے اچھے طریقے سے آپ نے guide کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص کر career counseling کے حوالے سے بڑی اہم چیز تھی آج کا جو ہماری گفتگو تھی اور اہم فیصلے جو آپ میں لینے ہیں اس حوالے سے لیکن اس سارے کا جو چیز ہے وہ ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیے خود چناسی اپنے talent کو آپ جب سامنے لے آئیں گے اور اس کے مطابق پھر آپ محنت میں جوت جائیں گے تو انشاءاللہ خوشی بھی ملے گی اور باقی تمام چیزیں جو آپ چاہ رہے ہیں وہ بھی ملیں گی